موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجیس پروگرام میں دعوت دی آپ کرونا وائرس کی طرف آتے ہیں یہ ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر چکا ہے بھوری دنیا میں سب سے پہلے اس نے چائنہ کو اپنی لپیٹ میں لیا اس کے بعد ایران کو پھر ایستہ ایستہ اٹلی اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اے یو کے یورپ کے کچھ اور ممالک کو ساؤکھ گوریا اور ساتھ ساتھ جاپان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا اب یہ ہمارے ملک میں بھی داخل ہو چکا ہوئے ہیں یہ ایک انتہائی خطرناک وائرس ہے اور یہ تقریباً دو سے دس دن اور بعض لیٹریچرز کے مطابق چار سے چودہ دن کے اندر اندر انسان کے اندر اپنے علامات کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس کی علامات کیا ہیں بخار ہوتا ہے جس کو ہم میڈیکل ٹیمنالوجی میں ہائی گریڈ فیور کہتی ہیں 38 ڈگری سنٹیگریڈ سے اپر کا بخار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خوشک کھانسی ہوتی ہے بندے کے جسم میں درد ہوتا ہے آنکھوں میں درد ہوتا ہے اس کا گلہ سرخ ہو جاتا ہے گلے میں درد ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کو الٹیاں اور پیچش بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں سانس چڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بیماری شدید صورت اختیار کر دی ہے ساتھ ساتھ بندے کو الٹیاں اور پیچش بھی لگ جاتے ہیں اور آخر میں جب یہ شدید صورت اختیار کر جائے تو بندے کو ونٹیلیٹر پر بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے اور پھر اس کی موت بھی واقعی ہو سکتا ہے ناظرین اگر بات کی جائے پاکستان کی تو جگرافیائی اعتبار سے یہ چائنہ اور ایران کے درمیان میں واقع ہیں اور یہ دونوں ہائی رسک زون ہیں جو کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا میں دیکھے گی لیکن ڈاکس لاب ابھی تک پاکستان میں اس طرح کے کیسز دیکھنے کو نہیں ملے اس کی کیا وجہ ہے کیا یہاں پر لوگوں میں بہت زیادہ شعور ہے یا پھر حکومتی صدح پر بہت اچھ اقتامات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ آگاہی دیجئے گا جی وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگ بہت شعور ہوئے ہیں ہماری کھاریاں تحصیل کے بہت سے لوگ باہر یورپ کے ممالک میں آباد ہیں وہ ادھر آئیں انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کی اور اب یہاں پہ خاندگی کی شرعہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لوگوں میں شعور تو آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تعلیم میں بھی لوگوں کی اضافہ ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ کالوجز اور سکولز بنے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی امیر درین یہ تحصیل ہے لیکن یہاں پہ کرونا وائرس کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے چونکہ ہمارے لوگ یورپ میں بہت زیادہ ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں یورپ سے ایکوائر کر کے آ رہے ہیں کرونا وائرس تو یہاں پہ کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ گیا ہے خاص طور پہ کھاریاں تحصیل کی پیریفری کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ایڈوکیشنل لیول تھوڑا سا سینٹر آف کھاریاں تحصیل کی نسبت ذرا کم ہے چونکہ لوگوں میں شعور اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے وہ حفظان صحت کے اصولوں پر مکمل طریقے سے کارباند نہیں ہیں جس کے باعث کرونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیریفری میں کھاریاں تحصیل کی لوگ جو ہیں وہ مکمل طورتے کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات نہیں کر پا رہے ہیں حکومتی سطح کے اوپر بھی اس کے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت مختلف ٹیلی ویژن پر اویرنس پروگرامز لانچ کر رہی ہے کرونا وائرس سے مطالق مختلف ڈاکٹرز آ کے لوگوں کو آگا ہی دے رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہاتھ کیسے دھونے ہیں کس طریقے سے وہ ماسک پہن کے کرونا وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لوگوں سے جب میل جول رکھیں تو ایک تو ان سے اپنا فاصلہ ایک میٹر سے زیادہ رکھیں اسی طرح حکومت ہمیں ایک ہزار کے قریب وینٹی لیٹر پروائیڈ کر رہی ہے جو وہ چائنا سے منگوا رہی ہے ایک ہزار کے قریب وینٹی لیٹرز کا مزید آرڈر دے دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت اپنے طور پر ایک نامات کر رہی ہے اور یہ بڑے مستحسن ایک ناماتیں ان کی تعریف کی جائیں چاہیں اچھے ڈاکٹرز سب یہ بتائے گا کہ اس وائرس سے احتیاط کس طرح کی جا سکتی ہے کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسی ایسے امور ہیں جن کا خیال رکھا جائے تو ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں اور دوسرا انسان ہے باوجہ مجبوری اس کو باہر بھی نکلنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ میں ایمیل جول رکھنا پڑتا ہے گیادرنگز میں بھی جانا پڑتا ہے تو اگر وہ کسی گیادرنگ کا حصہ بنتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اس کا ویکٹم ہو جاتا ہے تو اس کی ریکاوری کا کیا پروسیجر ہے الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب میں صفائی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صفائی مصفیمان ہے اگر ہم صفائی کے اصولوں پر کاربند رہیں گے تو ہمیں اس بیماری سے بچنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے کہ ایک انسان اگر نماز پڑتا ہے پانچ وقت کی تو وہ پانچ ٹائم وضو کرے گا جب وہ وضو کرے گا تو اس بیماری سے بچنے میں اس کو بہت حد تک مدد ملے گی ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا 20 سیکنڈ کے لیے روزانہ پی سیو مرتبہ کئی دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویں اپنے ہیڈس کے اوپر کیپس پہنیں آپ فیس ماس استعمال کریں عام روٹین میں لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے وقت آپ اپنا سرجیکل ماسک استعمال کریں جبکہ اگر کسی شخص میں آپ کو کرونا وائرس کی تصدیق ہو جائے تو اس سے ملنے سے اطلوی صاحب پرحیز کریں اور ایسے شخص کے پاس سے گزرتے وقت آپ این نائنٹی پائیو ماسک یا این نائنٹی نائن ماسک کا استعمال کریں جو کہ آپ کو اس بیماری سے بچنے میں معاونہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں گوگلز کا استعمال کریں گوگلز آپ کو بہت بچائیں گی اس کے ساتھ سب شو کورز استعمال کریں آپ اپرنز اور گاؤنز استعمال کریں یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں این نائنٹی نائن ماسک ہے اسی طرح این نائنٹی پائیو ماسک ہے یہ اس بیماری سے بچنے میں آپ کی حتل وسا مدد کر سکتے ہیں تو ان ماسک کو استعمال کریں کہ آپ کو اس بیماری سے بچانے میں بہت زیادہ معاونہ مددگار ثابت ہو ڈاک سب اب بڑا ایمپورٹنٹ ایک سوال ہے اور یہ اسپیشل ہی ہمارے جتنے بھی یورپ میں اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص اور پہ اٹلی اور یونان میں یہ ان لوگوں کے لئے سوال ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو وہاں پر ایک اپارٹمنٹ میں چار چار پانچ پانچ بندے رہتے ہیں ایک اٹھے کھانا بناتے ہیں ایک اٹھے کھانا کھاتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں وہ خود کو کیسے ایک دوسرے سے الگ رکھ سکتے ہیں ان کے لئے تو میرے خلیہ بہت مشکل کام ہوگا یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے لیکن اس کا جواب بہت مشکل ہے جب ہم کروز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ہونی چاہیے کہ سوشل آئیسولیشن ہو لیکن بعض اوقات زندگی میں ممکن نہیں ہوتا تو پھر بھی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ایسی صورتحال میں اگر آپ رہیں تو آپ ماسکز کا استعمال کریں آپ گلوز کا استعمال کریں آپ ہاتھ نہ ملائیں اخلاقی طور پر اچھا نہیں لگتا کہ ہاتھ نہ ملائے جائیں لیکن ملاقات کے وقت پھر بیماری کی ضرورت میں آپ ہاتھ نہ ملائیں اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ایک کمرے میں یا ایک اپارٹمنٹ میں چار پانچ دوست رہ رہے ہیں تو پھر کسی کو ہو جاتی ہے اگر یہ بیماری تو اس کو فوری طور پر قریبی ڈاکٹر کو دکھایا جائے اور اس کو سوشل آئیسولیشن میں رکھا جائے اس زمن میں میں بتانا چاہوں گا کہ اٹلی کے اندر صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے وہاں آپ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کو جن لوگوں نے کرونا وائرس ایکوائر کیا ان کی بڑی برے انداز میں موت ہو رہی ہے اور یہاں تک کہ تجہیزوں تکفیم کرتے ہوئے غسل بھی نہیں دیا جا رہا کرینز کے تھروں یا مشینوں کے تھروں ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کے دفن کیا جا رہا ہے اور ایک اللہ معافی دے ایک ایسی بری صورتحال ہے کہ ایسا انسانی علمیہ ہے جس میں جنم لے لیا ہے کہ انسان کے روم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے پرہیز بہتر ہے بہتر یہی ہے کہ آپ افضان صحت کے اصولوں پر کارباند رہیں صفائی ستھائی کا خیال رکھیں اپنے ہاتھوں کو دن میں کئی مرتبہ دھویں ماسکز پہ استعمال کریں اپرنس پہنیں گلاوس پہنیں اس کے علاوہ آپ شوک عوض استعمال کریں اس طرح یہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ نے ہمارا آج کرونا وائرس کے حوالے سے لائف فیس بک سیشن دیکھا ہماری فرسٹ اپیسوڈ تھی اس پیغام میں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھ ہونے کا دیٹر جو نے اسکار میں بتا رہا تھا یہ وہ طریقہ بھی بتائیں اور اپنے پیغام میں تمام سننے اور دیکھنے اور لوگوں کو بتائیں اس کے حوالے سے احتیاطی تداریت کی ہیں گلاوس کا استعمال کریں ہاتھوں پہ اپرن گاؤن گاؤگلز ان ساری چیزوں کا استعمال کریں دن میں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں کوشش کریں اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے رکھیں یہ بیماری ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسم اب گرم ہو رہا ہے ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر جب موسم جائے گا تو یہ وائرس اپنی موت آپ مار جائے گا گرمائش کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اس بیماری سے بچنے کے لیے پانچ سال سے چھوٹے بچے اور ہمارے ہاں پچاس سال سے اوپر کے جو بزرگ ہیں اور خاص طور پر ایسے لوگ جو انیونو کمپرومائزد ہیں جن کا انیون سسٹم کمزور ہے ڈائیبرٹیک ہیں ہائپرٹینسیو ہیں یا کوئی سٹروک کے مریض ہیں فالج وغیرہ کے مریض ہیں وہ اپنے آپ کو بچاؤ کریں اور وہ دلکل اپنے گھروں تک مقید رہیں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں ورنہ ان میں یہ بیماری زیادہ لگنے کے چانسز ہیں ہاتھ دھونے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ آپ نے دھونے اس طریقے سے لوگوں کو مسکونسپشن ہے کہ شاید سابون ہاتھ اچھے نہیں دھوتا لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ سابون is equally effective nearly equally effective as the sanitizer is آپ سابون یا sanitizer کو ہاتھ پہ ڈالیں اس کے بعد آپ this is step 1 ایسے اپنے ہاتھ کو گھمائیں step 2 انگلیوں کو انگلیوں کے درمیان والے حصے میں آپ گھمائیں step 3 یہ ہے step 4 step 5 step 6 انگلیوں کی طرف اس کے بعد ہاتھ کو سابون سے دھولیں اور تولیے کے استعمال نہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ایک نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ سروی کی فدمت میں حاضر ہوں گے اپنے ویس بات اپتر وزیر کو دیجئے اجازت اللہ نینے بات موسیقی 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 موسیقی